بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب آج کی ویڈیو میں کیجویل ڈریس کے ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچیوں کے ڈریس کے آج کل ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں تو بس یہ لاس ویڈیوز ہیں ہم آگے جا کر میں آپ لوگوں کو ساتھ بڑھے ہوں کہ ڈریس کے ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور خاص طور پر نیک وغیرہ کی ڈیزائننگ سمر کس طرح سے ہم لیٹس ڈریس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وہ شیئر کروں گی تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو بلکہ شروع کر چکی ہوں آلڈری یہ جو ہے وہ ڈریس ہے چھوٹا سا بس یہ ہمارے بچے ہوئے کپڑوں ہم کس طرح سے ڈریس بنا سکتے ہیں چھوٹا سا میرے پاس تو اس طرح سے میں نے اس کو جھبلہ سٹائل بنایا ہے اور اوپر والی جو نیک سائیڈ والی سائٹ ہے اس کو راؤنڈ جو ہے اور میں لاسٹک ڈال دی ہے راؤنڈ نیک بنا کے سیمپل نیفہ جو ہم جوڑتے ہیں اس ٹیپ کا وہ بنا کے اور اس میں میں لاسٹک اٹیچ کر دی ہے نیچے کی سائٹ پر اس کے فریل بنا دی ہے سلیوز کے اوپر ہلکل کسی میں نے چھوٹا جیدی تھی اسی طریقے کا یہ دوسرا جھبلہ بنایا ہے اس میں بھی یہی کیا ہے سیم صرف یہ ہے کہ اس میں میں نے کنٹراس فیبرک کیوز کر لیا کہ کم کپڑا تھا تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پلین فیبرک لگا لیا اور اس طرح سے نیچے کی سائٹ پر فریل دے دی نیک سائٹ کے اوپر اسی طرح سے لاسٹک اٹیچ کر دی بچیوں کو لاسٹک والے نیک کے اوپر بہت زیادہ آسانی رہتی ہے گرمیوں میں بچیوں کو کسی بھی طرح کی تنگی نہ ہو پریشانی نہ ہو نا تو اس طرح کا جو ہے وہ اگر آپ لاسٹک والے کسی بھی طرح کی لاسٹک میں نیے نیے سٹائل آپ بنا دیں نیک کے تو وہ میں کافی سارے آپ کا شیئر کروں گے ان کی ٹوٹوریلز بھی آگے جا کے شیئر کرنے والی ہوں تو یہ تو بلکل گھر میں پہنے والے جو ڈریسز ہیں سیمپل جو ہمارے پاس پیسز بچ جاتے ہیں تو کس طرح سے بچیوں کو گھر میں بنانے کی باہر بنانے کی ہر طرح ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کی میں ڈیزائنگ بنا دی بتا رہی ہوں آپ کے گھر میں بھی آپ کس طرح سے بچیوں کو چچے سے ڈریسز بنا سکتی ہیں سیمپل بچے ہوئے فیبرک سے تو یہ تھوڑا بڑا پیس تھا اس کا جو ہے وہ میں نے شیڈ بنا دی ٹراؤزر بنا دی اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پینل اسٹال میں میں نے اس کے اوپر لیس لگا دی چکور نیک پر لگا دی اس طرح سے یہ بنا دی جلدی جلدی آپ کو دکھا رہی ہوں پچھلی ویڈیو کی طرح اور جلدی بتا بھی رہی ہوں سیمپل یہ بچا ہوا فیبرک تھا ایک میں نے اس طرح سے ہی دھوپٹا ٹائپ سمجھے آپ فیبرک تھا دھوپٹا بچا ہوا تھا جو آدھا دھوپٹا کٹا ہوا تھا اس سے میں نے یہ فراؤگ بنائی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے دھوپٹوں کو بھی utilize کر سکتے ہیں گھر میں رکھے ہوئے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے گھرمیوں میں بچوں کو بنانے کی کیونکہ روز گندے کرتے ہیں بچے تو وہ اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو آرام سے آپ ڈیلی پہنا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے فراؤگ بنائی ہے فراؤگ بنانے کے بعد نیچے کی سائیڈ پر تھوڑی سی میں نے چونل ڈال دی تھی اور نیک کے اوپر میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ راؤنڈ اس طرح سے ایک فریل بنا کر میں نے راؤنڈ فریل بنا کر لگا دی تھی نیک کے اوپر تو اس کا ابھی آگے جو ہے بہت اچھے اچھے سی ڈیزائننگ کی ٹوٹوریل شیئر کرنے والی ہوں جو تھوڑا سا ٹف ڈریسز ہوتے ہیں تھوڑا مشکل جن کے ٹوٹوریل ہوتے ہیں یہ بہت ایزی ہیں تو اس لئے میں نے ان کی ٹوٹوریل نہیں بنائے سیمپل نارمل گھر میں پہنے کے ڈریسز ہیں تو اس لئے سیمپل اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ سینٹر میں بس ایک میں نے ٹیچ دیا ہے سیمپل ایک فیبرک لے گے نا چوڑا اس کے اوپر جو ہے وہ بابن والی جو لاسٹک ہوتی ہے نا وہ لگا دی تھی نیچے کی سائٹ سے اوپر سائٹ پہ دھاگا تھا اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ جوائنٹ یہاں پہ لگایا ہے نا فراگ کے تو اس جوائنٹ کے اوپر باڈی اور نیچے والے پارٹ کے درمیان میں جو ہم لگاتے ہیں جوڑ تو اس کے اوپر میں نے یہ فریل والی جو بابن لاسٹک والی پٹی میں نے اس کے اوپر اٹیچ کر دی تو ڈیزائننگ بھی ہو گئی اور ہمارا جوڑ وغیرہ بھی چھپ گیا دوسرا یہ میں نے ڈریس اس کی ویڈیو الگ بنائی تھی لیکن میں نے کہا کہ وہ سیمپل سیمپل تھے تو ان کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنا دیتی ہوں کیونکہ اس لیے کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کم ہو اور جلدی سے آپ لوگ بھی اچھے ٹیسے ڈیزائننگ ایک ہی ویڈیو میں دیکھ سکیں یہ میرے پاس بچا ہوا کپڑا تھا لیکن اس کا میں نے کیونکہ یہ بہت زیادہ میں نے تھوڑا سا کہیں یہ گھر میں پھیننے کے لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس کی ڈیزائننگ کافی زیادہ محنت کر کے کی ہے اور بلکل برینڈڈ سٹائل کی ہے تو یہ آپ ایزیلی بچیوں کو ٹائٹس کے اوپر یا جینز کے اوپر بہنا کر بچیوں کو باہر لے کر جا سکتے ہیں ایزیلی تو اچھا سا یہ میں نے سٹائل دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچا ہوا فیبرک تھا اس کا ٹوٹوریل میں نے اپنے چینل کے اوپر شیئر کیا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے جہاں پہ میں نے جو جوڑ لگایا ہے دونوں والی سائٹ کے اوپر جو جوڑ لگایا ہے اس سائٹ کے اوپر میں نے اس طرح سے پلیٹس ڈال دی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پنٹکس ڈالی ہیں چوڑی والی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں نے اینکر سائٹ سٹائل کی سلائی لگائی ہے پیچ کرر اس کے ساتھ میں نے کومبینیشن میں دیا ہے اور دونوں جوڑ بھی نہیں پتا چل رہے ہیں اور اس سٹائل بھی ہمارا خوبصورا سا برنڈڈ سٹائل بن گیا ہے ٹاپ بن گیا ہے تو اس کے بعد میں نے آپ نے دیکھا کہ پھر جو میں نے نیچے کی سائٹ پر میں لے گئی جو جو جوڑ کو میں نے اوپر پیچھ کر کے اس طرح سے ٹرائنگلز بنا کے میں نے اس طرح سے سٹائل بھی ہوں پیچھ کلر کا میں نے اینکر سائٹ یوز کی ہے اس کی کلر کا فیبرک یوز کر کے اس طرح سے ٹرائنگلز بنا کے میں نے اس طرح سے تین تین اٹیچ کر دی اور اس طرح سے اس کے اوپر میں سمپل سلائی اس طرح سے نیچے تک لے گئی ہوں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ فرنٹ سائٹ ہو گئی اس کے بعد میں نے نیک کے اوپر اس طرح سے کروس میں بٹن لگائے ہیں اور اس کو جو میں نے بٹن لگائے ہیں تو اس کے اوپر جو میں نے سلائی لگائی ہے وہ گرین کلر کے دھاگے سے ہی میں نے اس کے اوپر لگائی ہے تاکہ وہ کافی ساتھ برنڈڈ میں سٹائل چل رہا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ جس کلر کی بٹن ہے تو اس کلر کی ہم دھاگہ لگائیں پہلے ہوتا تھا ابھی ہر طرح کہ آپ کو پتہ دیزائننگ فیشن سب چیز چینج ہو جاتی ہے تو ابھی کافی ساری چیزیں ظاہر ہے ہم تھوڑا سا آئیڈیا ہمارے بھی یہ ہوتا ہے کوشش کہ آپ کو اچھے 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 آئیڈیا دیں گھر میں بیٹھ کر آپ اچھے اچھے اپنی بیٹیوں کے خوبصورت سے کم بجٹ میں بچیوں کے آپ ڈریسز بنا لیں اس طرح سے میں نے بیک سائٹ دکھا رہے ہوں بیک پینل جو تھا اس کا جو اے اس میں میں نے اس طرح سے جوائنٹ لگایا ہے جوائنٹ لگانے کے بعد جو جو اس میں جو لگا ہے تو اس میں میں نے کیا کیا اس کو ہلکی سی اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اندر کی طرف ٹرچ کر کے نا یہ اس طرح سے موڑ کے اور اس کے اوپر اس طرح سلائی لگا تھی ہمارا جوڑ چھپ گیا ہے نیچے اندر کی سائٹ سے دو نظر آ رہا ہے اوپر کے ساتھ جوڑ düşek گیا اور اس کے اوپر سینٹ کے اوپر تھیل کت relationی میں نے بلکل셨�یlیاں لگا دی تو جوڑ بھی چھوڑ گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں جوڑ مجال لگاپراستق ضائف آپ جوڑ پیnox میں ہیں وہ ہمیں ایک ہی جتنا رکھنا ہوتا ہے تو اس طرح سے سے میں بٹن ڈیک لگا کے ہک لگا دیا ہے اس طرح سے بنا کے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے یہ میرے پاس اس طرح میں دکھا رہی ہوں کہ میں نے باکس پلیٹ جو ڈالی ہے وہ اس طرح ڈالی ہے ایک فیبرک کو میں نے اس طرف لیا دوسرے کو بھی اسی طرف لیا اور اس کے بعد میں سیمپل یہاں تک سلائی لے کر آئی اور اس کے بعد یہاں تک لے جا کر اس طرح سے میں ہاف لے گئی اور نیچے سا ہمارا یہ اس طرح باکس پلیٹ کی شیپ آگئی تو یہ ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو ٹوٹوریل دیکھنا ہو اس کا پورا ڈیٹیل سے میں نے بہت زیادہ اچھا تھا اس کا ٹوٹوریل شیئر کیا ہے کیونکہ اس میں کچھ خاص تھا بتانے کو کہ کس طرح سے ہم کم بجٹ میں اپنے پاس رکھے ہوئے فیبرک سے کس طرح سے ہم ڈیزائننگ کر کے بچیوں کا برینڈڈ دو ہزار والا آرام سے اگر آپ برینڈ میں کسی بھی بجا کر لیں تو کیونکہ یہ فیبرک کھا تھا تو اسی فیبرک میں اگر آپ اس طرح سے آپ لیں کھاڑی برینڈ پر یا کسی بھی آوٹ لیٹ پر آپ چلے جائیں تو دو ہزار دھائی ہزار سے کم کا آپ کو یہ ٹاپ نہیں ملے گا اس طرح سے جو میں نے نیچے والی سائٹ پر دکھا رہی ہوں جو میں نے گیر والی سائٹ پر سیلائی لگائی جو ہم فیبرک اندر کی طرف موڑ کے سیلائی لگاتے ہیں فینشنگ کی اس پہ بھی میں نے اینکر لگایا تاکہ بلکل ہمارا نیچے سے بھی خوبصورت سب فل برینڈڈ سٹائل بنا رہے تھے تو ہم نے کا فل اسی طرح کا پر ہم اپنا ڈریس بنایا اور بس فرق ہی ہے کہ ہمارے پاس بچے ہوئے کپڑے سے بنا لیا ہمیں خریدنا بھی نہیں پڑا صرف دماغ لگا کے اچھے چیزیں ہم نے اس کی ڈیزائننگ کر لی ہے اور ساتھ میں اس طریقے سے میں نے جو اس کی لاسٹک سلیوز بنائی ہیں تو سلیوز کے اوپر بھی میں نے لاسٹک اٹیچ کی ہے یہ میرے پاس بچا ہوا اس طرح سے پیسیز میں کپڑا تھا سمجھ لیں آپ تو اس طرح سے یہ دیکھیں میرے پاس تو میں نے فرنٹ والے اوپر والا جو اس کا ٹاپ پارٹ تھا اس کو سمپل ایز ایز ویسی رکھا اور اس کے بعد نیچے والے پارٹ کے اوپر میں نے اس طرح سے دونوں سائٹ کے اوپر اس طرح سے چونٹے دے لیں چوڑا کپڑا تھا تو اس طرح سے چونٹے دے لیں دونوں کی ایک ہی ڈائریکشن کے اوپر پلیٹس ڈالیں اور سنسلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد پھر میں نے جو پیچ کلر میں نے نیچے ٹرائنگل سے سامو سے لگایا ہیں اسی فیبرک کو اس طرح سے اس کے میں نے جو ہماری سٹیز کی جو رانگ سائٹ ہوتی ہے یعنی اولٹی سائٹ ہوتی ہے اس طرف میں نے رکھ کے سٹیچ کیا اور اس کے بعد سیدھی طرف اس کو پلٹ دیا اس کے درمیان میں میں نے لاسٹک کو جو ہے وہ لگا دیا لاسٹک میں نے اس کے اندر کر دی اور اس طرح سے لاسٹک سلیپس بھی ہو گئی ڈیزائنگ بھی ہو گئی ہماری اور کم بجٹ میں سب سے بڑی کمال کی بات تو یہ کہ کم بجٹ میں ہمارے سارے ڈریسز تیار ہو گئے تو اگر اسی طرح کی خاص طور پر جس طرح کے یہ ٹاپ میں آپ کو دکھا رہی اس طرح کے بلکل نئے آئی ڈیاز کے ساتھ آپ کو دیکھنی ہو ٹوٹوریلز دیکھنے ہو اچھے چیسی ویڈیوز دیکھنی ہو تو میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو اس کو کیونکہ آگے آنے والے گرمیوں کے بہت 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 زبردست میں ڈریس کے ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے آپ مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ سے بہت اچھا لگتا ہے دل کرتا ہے اچھے چیسی ویڈیوز بنائیں اور ساتھ میں اچھے چیسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں نئے نئے آئی ڈیاز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اب میں نے کافی جلدی بول لیا ہے تو بس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دعاوں میں آتھ رکھیں اگر نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اللہ حافظ